اسلام علیکم ویلکم مریم ولوگز الحمدللہ میں ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور عید جو ہے وہ گزر شکی ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ میری عید بہت اچھی گزری آئی ہوپس ہو کہ آپ سب کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بہت بہت زبردست وظیفہ ہے یقین مانے میں نے اس وظیفے کو اپنی زندگی میں صرف دو دفعہ کیا تھا اور دونوں دفعہ جو تھی میری جو کہہ دیں دعا یا جو میری دلی خواہش تھی جس چیز کو میں حاصل کرنا چاہتی تھی اور وہ ہو گئی تھی یقین مانے اور صرف میں نے اس وظیفے کو جو ہے مطلب دونوں دفعہ جو میری الگ الگ کوئی مراد تھی تو اس وظیفے کو کرنے سے میری وہ ہو گئی تھی تو آپ لوگ بھی آپ لوگ جب اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بھی جو بھی آپ کی دلی مراد ہوگی یا جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہو جائے یا جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے جائز حاجت سب سے بڑی بات ہے جائز حاجت اچھا اگر آپ کسی چیز کے لیے وظیفہ کرتے ہیں روحانی وظیفہ ایسپیشلی اگر آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کوشش نہیں بلکہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی کوئی جائز حاجت ہو کسی کو نقصان نہیں پہنچانے کی ہونی چاہیے یا یہ نہیں کہ آپ کسی کو برباد کر رہے ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں یا کسی کو نفرت کے اس میں نہیں ہونی چاہیے یہ کام ہاں اپنے لیے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے لیے گھر لینا گاڑی لینا باہر جانا چاہ رہے ہیں اس کا کام نہیں ہو رہا پیسے کی تنگی ہے کوئی یا آپ کے کہیں کسی کا کرز اتارنا ہے تو آپ اس وظیفے کو جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ گرے چاہتے ہیں آپ کا کوئی ذاتی گھر بن جائے لیکن کہیں سے کوئی وسیلہ نظر نہیں آرہا تو آپ اس وظیفے کو شروع کریں اور دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہے آپ لوگوں کو راستے دکھا دے گا یقین مانے میرے بھی یہی تھا کہ جب میں نے کوئی دعا میں نے مانگی تھی لیکن مجھے نظر نہیں آرہا تھا کہ ایسے بھی کوئی پوری ہو سکتی ہے لیکن جب میں نے یہ وظیفہ شروع کیا مجھے کسی نے اس وظیفے کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں اور جب میں نے اس وظیفے کو پڑھنا سٹارٹ کیا تو مطلب یہ میں نے یہ ویسے وظیفہ جو ہے نا وہ گیارہ دن کا وظیفہ ہے تو آپ سات دن اور گیارہ دن اگر آپ نے اس وظیفے کو شروع کیا ہے تو سات دن یا گیارہ دن آپ لوگ کریں ایک دفعہ میں نے اس کو پہلی دفعہ جب میں نے اس کو کیا تھا تو تب میں نے اس کو گیارہ دن کا کیا تھا لیکن دوسری دفعہ جب میں نے اس کو کیا تو سات دن کا کیا تھا تو اچھا اب یہ نے اس کو دو دفعہ اس لیے کیا کیونکہ دونوں دفعہ میری جو مراد تھی وہ ڈیفرنٹ تھی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو دوسری دفعہ جب کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر تقریباً تین سے دو سے تین جو ویک کا گیپ آئے یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج وظیفہ آپ کا یہ ختم ہو گیا ہے تو اگلے دن آپ اس وظیفے کو دوبارہ سٹارٹ کر لیں ایسے نہیں آپ نے کرنا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تقریباً دو یا تین ویک کا تو لازمی بیچ میں گیپ آئے اور پھر اگلے مراد کے لیے جو کرنا ہے اور وہی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ یہ جو ہے آپ نے جائز کہہ دیں کہ کام کے لیے ہیں جائز یہ نہیں کہ آپ کسی کو نفرت میں کر رہے ہیں یا کسی کو کسی سے علیدہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کو برباد یا کسی کا نقصان پہنچانا تو نہیں بلکل بھی نہیں اس کام کے لیے یہ وظیفہ بلکل بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے اور اس کے لیے مجھے ایک کومنٹس آئے تھا ایک لیڈی کا تھا کہ میں جوائن فیملی میں رہتی ہوں میں بڑی تنگ ہوں تو میں چاہتا ہوں میرا اپنا گھر ہو جائے تو آپ میری بہن یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی وسیلہ بنا دیتا ہے اچھا مجھے میں نے ایک دو کومنٹس آئی سے تھے کہ یہ وظیفہ پہ ہم یقین نہیں رکھتے یہ نہیں ہوتا دیکھیں یہاں وظیفہ ہے میں کوئی اللہ معافی دے آپ کو یہاں پہ کوئی کالا علم تو نہیں بتا رہی کوئی تاویز آگا تو نہیں بتا رہی تو دیکھیں یہ ایک روحانی عمل ہے یاسین نہیں پڑھنی ہے نا ہم نے صورت یاسین پڑھنی ہے یہ ایک قرآن میں سے ہی آپ کو بتا رہی ہوں میں کوئی باہر سے تو خود سے تو کوئی نہیں لے کے آ رہی کہ آپ روک یہ والی چیز کریں نہیں جو ہے یہ روحانی عمل ہوتے ہیں جن سے جو اللہ تعالی جو ہے وہ راستے نکل لیتے ہیں اللہ تعالی جو ہے وہ راستے بنا دیتا ہے یہ بھی اللہ تعالی سے رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ ہی ہوتا ہے لیکن حج سے زیادہ بھی نہیں اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو ایک وقت میں کوشش کریں آپ لوگوں نے ایک ہی وظیفہ کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں اب یہ نہیں ہے کہ آپ دن میں یہ کر رہے ہیں رات میں کوئی کر رہے ہیں دوپہر میں کوئی کر رہے ہیں نہیں ایک ہی وظیفہ کرنا ہے اب یہ نہیں ہے صبح کے ٹائم میں آپ کو یہ تصویح پڑھ رہے ہیں وظیفہ پہ لئے اور رات میں آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اگر آپ وظیفہ کوئی اور کر رہے ہیں تو آپ بھی وہ ہی پورا کریں ساتھ میں کوئی دوسرا وظیفہ جو ہے سٹارٹ نہیں کرے اور اس کی دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے governors وظیفہ کو جب کرنا ہے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے یقین سب سے پہلا ہوتا ہے ہر وظیفہ کا جو کہہ دیں وہ ہوتا ہے نا وہ یقین سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے یہ جو وظیفہ جو میں کر رہی ہوں انشاءاللہ جو ہے اس وظیفے سے میری جو مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی میری دعا پوری ہو جائے گی مجھے پورا یقین ہے اس وظیفے پر یہ نہیں ہے کہ اب آپ وظیفہ یہاں کریں آپ کہیں جیانا دن ہوئے بارویں دن جو ہے مجھے میرا ایک گھر تعمیر ہوا وہ مل جائے نہیں تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اللہ تعالی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے وسیلے دکھا دیتا ہے اللہ تعالی آپ کو راہیں دکھا دیتا ہے باقی جو ان راہوں کو پہ چلنا انہیں بہچاننا وہ آپ کا خود کا کام ہوتا ہے اور دوسری بات پانچ ٹائم کی نماز بہت ضروری ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ اشاء میں اس وظیفے کو کر رہے ہیں اور بس اشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں پانچ ٹائم آپ نے لازمی لازمی نماز پڑھنی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس وظیفے کرنا ہے ایک تو یہ وظیفہ اپنے رات کے ٹائم کرنا ہے یعنی اشاء کی نماز کے بات کرنا ہے آپ چاہیں تو اشاء کی نماز پہلے پڑھ لیں سونے سے پہلے اس وظیفے کو کر لیں اور جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو رات کو جب آپ نے سونا ہے تو آپ نے بات نہیں کرنی اور ایسے ہی سو جانا ہے چھپ کر کے یعنی بولنا نہیں ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے سوت یاسین کو ہے جو پڑھنا ہے اس کے اندر سات موبین آتے ہیں آپ نے ایک موبین پڑھ لیا اور آپ نے سٹارٹ جہاں پہ آئے گا پہلا موبین جب پہلا موبین آتا ہے تو آپ نے وہاں پہ رکھ کے واپس سٹارٹ میں آ جانا ہے شروع سے پڑھنا ہے اور پھر دوسرے موبین پہ جا کے رکھنا ہے اور پھر واپس پیچھے آ جانا ہے اور پھر اس کے بعد شروع سے پڑھنا ہے اور پھر دوسرے موبین پہ جا کے رکھنا ہے اور پھر واپس آ جانا ہے پھر اس طرح چوتھے موبین پہ جانا ہے پھر پانچویں پہ اور جیسے جیسے آپ جو جو موبین آپ کے سامنے چھے موبین سات موبین ہے آپ نے چھے موبین تک جانا ہے اور پھر واپس آکے شروع سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ ساتھوں موبین آئے گا تو وہاں پہ آپ نے رکنا نہیں ہے اور وہاں پہ آپ نے سٹارٹ سے نہیں پڑھنا بلکہ انٹ تک پڑھ لینا ہے بس اس کے بعد ہاں سٹارٹ میں پہلے دن آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی لیکن جیسے ہی آپ رگولر پڑھتی جائیں گے آپ کو جو ہے روانی ہوتی رہے گی اور اتنا مطلب ہاں ہارٹلی اس کے سٹارٹ میں مجھے ہوا تھا مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا تھا لیکن اس کے بعد مجھے دس سے پندہ منٹ لگا کرتے تھے مطلب میں پڑھ لیتی تھی صرف یہ آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے سات موبین آئیں گے چھے موبین پہ آپ نے پہلے موبین پہ آئے ہیں پھر پیچھے چلے گے شروع سے پڑھ لیا پھر دوسرے پہ آئے ہیں پھر پیچھے چلے گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے آپ لوگوں نے اس کو سات دن کے لیے اگر آپ نے دل میں منت مانگئے کہ میں سات دن کروں گی تو آپ نے سات دن ہی اس کو پورا کرنا ہے گیارہ دن کے لیے کیا ہے تو گیارہ دن ہی کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ پانچ دن کرنے کے بعد آپ سوچیں کہ میں دو دن اور کر لیتا ہی اس کو سات دن کر کے یہ کمپلی نہیں اگر آپ نے سٹارٹ گیارہ دن کا سوچ کے لیے ہے تو اس کو گیارہ دن تک ہی کرنا ہے اول اور آخر گیارہ گیارہ دفعہ دروشی پڑھنا ہے اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے اور اینڈ پہ پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنے اللہ سے اور سو جانا ہے ٹھیک ہے اب کچھ کہیں گی کہ ہمارے بچے ہوتے ہیں بیچ میں رات کو اٹھنا پڑتا ہے تو میرے ساتھ بھی ایسی ہوتا تھا لیکن جب تک آپ اپنی نیند لے سکتے ہیں آپ لیں اٹھیں بچے کو دودھ وغیرہ دیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بات کریں موبائل یوز کریں موبائل وغیرہ نہیں یوز کرنا بلکہ آپ نے سو جانا ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس وظیفہ کا اور مجھے لاس بھی بتائے گا کومنٹس میں کیونکہ یہ بہت زبردست وظیفہ ہے بہت اچھا وظیفہ ہے مجھے پتا ہے کہ کافی عورتوں نے کافی لیڈیز نے سپسیفکوں کیا بھی ہوگا جو مجھ سے اتفاق بھی کریں گی اور باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں آپ سب کی حاجتیں پوری کریں دعا میں یاد رکھئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹس میں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں جائز حاجتیں جو ہیں ان کو پورا کریں اور کہ جی اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا